سمان کے یوگے ساتھیوں ایوام آدھرنیے بہنوں میں آج آپ کے سامنے ایک ساؤڈ ڈیلی کی ایک بزرگ مہیلہ کی خود اس کی اپنی بتائی ہوئی ایک دکھ بری کہانی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ساتھیوں ایک مہیلہ بزرگ مہیلہ ساؤڈ ڈیلی میں رہتی تھی اس کا ایک لڑکا تھا وہ انڈیا سے بہار ویدیس میں پڑھنے کے لیے چلا گیا اور وہیں پر پڑھائی کرنے کے بعد سیٹل ہو گیا وہ مہیلہ اور اس کا پتی یہاں رہتے رہے ان کا ایک مکان تھا بہت اچھا مکان تھا ساؤڈ ڈیلی کے اندر وہ اس میں رہتے رہے لیکن اچانک اس کے پتی کی مرتب ہو گئی وہ اکیلی رہ گئی ساتھیوں اتنی بڑی پوٹھی کے اندر وہ اکیلی کیسے رہتی اس کے سامنے ایک سمجھے آئی کہ اب میں کیا کروں اس نے اپنے بیٹے کے پاس فون کیا اور کہا کہ آپ میرے سے فون پر بات تو کر لیتے ہو لیکن ایسے میں کیسے رہوں بڑا مشکل ہے میرا اکیلہ رہنائیہ آپ وہاں سے چھوڑ کر کے واپس اپنے دیس میں آ جاؤں لیکن اس نے منع کر دیا اور اس نے کہا کہ ممی میں آپ کو اپنے پاس ہی لے کر آؤں گا اور وہاں ڈلی کے مکان کو بیچ دیں گے اور میرے پاس یہاں آرام سے رہنا ساتھیوں اس لڑکے نے یوجنا بنائی کہ ڈلی کے مکان کو بیچ دیتے ہیں اور اس کے من میں پاپ تھا ممی کو لانا ہے یا نہیں لانا ہے یہ تو اس نے اپنے من میں پہلے ہی ایک غلط بیچار بنا لیا اور اس نے کہا وہ اس نے ممی کو کہا کہ میں آ رہا ہوں اور آنے کے بعد مکان کو بیچ دیں گے اور دونوں یہاں پر ویدیس ما جائیں گے اور دونوں یہیں پر رہیں گے آرام سے بچے بھی ہیں میرے اور آپ بھی بڑے آرام سے یہاں رہنا اس کی ممی نے مال لی اس کی بات اور وہ انڈیا آیا سبھی ڈیلر سے مل کر کے اس نے فٹا پڑ سودا مکان کا کیا مہنگا سستہ جو بھی تھا اس نے ترنچ سودا کر لیا اور مکان کو بیچ دیا اور مکان بیچنے کے بعد ممی کو کہنے لگا کہ ممی اب اس مکان کی رشتی کرانے کے بعد ہم چلتے ہیں اپنا سامان پیک کر لو ساتھیوں اس نے مل کر کے ممی کا سامان پیک کر آیا سوٹ کے شج وغیرہ میں سارا سامان رکھنے کے بعد پوری تیاری اس نے کی اور اس نے کہا کہ آج ہمارے مکان کے کاغذ ہو جائیں گے کل ممی ہم چلیں گے تو اگلے دن صبح اس نے کہا ممی اب چلتے ہیں اور وہ سارا سامان لے کر کے اور اپنے گھر کا پجیشن جیس کو بیچا تھا اس کو دے کر کے اور گھر سے چل پڑے گھر سے باہر نکلے تو گھر کے باہر ایک پیڑ تھا اس پیڑ کے نیچے ممی کو بٹھا دیا اور کہنے لگا کہ میں ٹیکشی یا کوئی بھی کار وغیرہ میں لے کر آتا ہوں جس سے ہم بیٹھ کر کے ائرپورٹ تک چلیں گے اب وہ کہنے لگی کہ جائی آپ لیا وہ چلا گیا لینے کے لیے وہاں اس نے آدھا گھنٹہ ہو گیا تب سوچا کہ آدھا گھنٹے بھی نہیں آیا کہاں چلا گیا ایسے پھر ایک گھنٹہ ہو گیا اسی پرکار سے پھر بھی نہیں آیا ڈیرھ گھنٹہ ہو گیا پھر بھی نہیں آیا اس کو بڑی باہری چنتہ ہوئی کہاں گیا کیا ہو گیا کوئی گھڑ بڑ تو نہیں ہوگی اس کے ساتھ ایسے کرتے کرتے شام تک انتظار کرتی رہی چار پانچ بجے تک انتظار کرتی رہی وہ آیا نہیں اس کے من میں پاپ تھا وہ تو پیسے لے کر کے اور پلین میں بیٹھ کر اکیلا چلا گیا جس دیس میں رہتا تھا وہاں اکیلا چلا گیا اور ممی کو باہر پیڑ کے نیچے بٹھا کر چلا گیا شام کو اب دوسری طرف دیکھیا جس نے مکان لیا تھا شام کو وہ ویکٹی سرویس سے لوٹتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ ماتا جی آپ کیسے بٹھی ہیں اس نے کہا بھائی لڑکا ٹیکسی لینے کے لیے گا تھا اب تک نہیں آیا اب میں کیا کروں صبح سے بٹھی ہوں اس نے کہا نہیں کوئی دال میں کالا ہے آپ آئیے اندر اور آپ یہ نہ سمجھئے کہ یہ مکان آپ نے بیچ دیا آپ دوسری طرف دیکھیا کیسا ہے وہ ویکٹی یہ مکان آپ کا ہی ہے آئیے اور اندر لے گیا اور ایک بڑیہ کمرہ اس کو دیا اس کی پسند کا اور اس نے کہا کہ اب یہاں رہیں گے آپ اور میں آپ کی شیوہ بھی کروں گا کھانا پینا سب کچھ میری جمعہ باری ہوگا میرے کوئی آپ اپنا لڑکا سمجھو ایک تو اس کا نیجی لڑکا اس نے کیا کیا ارے ایک جو اس سے جان نہ پہچان وہ ایک کہتا ہے کہ میرے کو اپنا لڑکا سمجھو میں آپ کی شیوہ کروں گا اس نے مکان اس کا نیجی ہوتے ہوئے رکھا اس کا ساری سردہین ڈی اس کو شیوہ کی اور اس کو امت تک اپنے پاس مکان میں رکھا یہ ہے مانوتا اور ایک اس کا اپنا لڑکا جو اس لے کر کے پیسے مکان بیچ کر کے اور اس کو دھوکہ دے کر کے بھاگ گیا ساتھیوں ایسے ایسے وقتی ہیں سماج کے اندر ذرا سوچی آپ کیسے کیسے لڑکے ہیں اس کے بس ایک ہی کمی تھی کہ اس پریوار میں لڑکی نہیں تھی یہ لڑکی ہوتی تو ایسا نہیں ہوتا میں نے پہلے بھی ایک ویڈیوم بتایا تھا جہاں لڑکی ہوتی اس گھر میں سکھ ہوتا ہے ماتا پتا کا بہت سارا ہوتی ہے لڑکی لڑکی ماتا پتا کو کبھی بھی دکھی نہیں دیکھنا چاہتی اسے کچھ بھی کرنا ہو وہ کرتی ہے یہاں بھی لڑکی ہوتی تو اپنی ممی کی ایسے دربتی ہوتے وہ دیکھ نہیں سکتی تھی ساتھیوں لڑکے اور لڑکی میں جو بھید ہیں اس کو ختم کیجئے اور بھگوان سے پرارتھ نہ کرو کہ ہمارے گھر میں ایک لڑکی ضرور ہو بس یہ سمجھ لو لڑکی گھر میں آئی اور گھر میں سکھ اسی دن سے شروع ہو جائے گا تو یہ تھی ساتھیوں ایک کہانی جس کی اپنی جبانی یعنی خود اس نے بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا میرے سوئم کے بیٹے نے میرے ساتھی یہ کیا اور ایک جس سے میری کوئی جان نہ پہچان اس نے میری اس سوستہ میں یعنی وردوستہ میں میری سیوا کی انت تک اور میرے سارے کاریے جو بھی تھے وہ سب اس نے کیے بیٹے سے بڑھ کر سب کچھ کیا اس نے تو یہ کہانی ایک سچی کہانی ہے آپ ہی سوچ لیجئے سماج میں کس کس پرکار کے وقتی ہیں کس کس پرکار کے بیٹے ہیں اور دوسرے وقتی بھی بھلے بھی سماج میں بہت ہے ایسی بات نہیں تو ساتھیوں یہ کہانی میں نے آپ کے سامنے بتائی آپ بھی سوچئے اس ویڈیو کو دیکھئے اور اپنے بچوں کو یوگ بنا دیئے اپنے بچوں میں سنسکار دیجئے تاکہ ہمارے انت سمیں میں وہ سیوا کرسکے ہمارے کام آسکے سنسکارت بچے ہونے چاہیے یہ نہیں کہ ویڈیو شو میں پڑھا دیا اور اچھی شروع اچھا دھن ان کا اکٹھا کروا دیا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا سنسکار کے سامنے بچے سنسکارت ہونے چاہیے یہ میری اپنی سوچ ہے آپ بھی جرہ سوچئے اور انت میں یہی کہنا چاہوں گا یہ دی آپ ویڈیو دیکھ کر کے آپ اسے لائک کرتے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب بھی کر دیں میں آپ کا بہت بہت آباری ہوں گا دنیواد دنیواد